اسلام علیکم بیٹرز آپ دیکھ رہے ہیں حریف ڈیجیٹل میں ہوں خجابتاب حسن اور آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ہاں موجود ہیں جن کا نام ہی ان کا تعریف ہے جن کا کام ہی ان کا تعریف ہے پاکستان میں اگر سیاست کی بات کیجئے اگر ایک سیاستی کارکن کی بات کیجئے اگر سیاستی جدوجہد کی بات کیجئے یا ایک عدیب کی بات کیجئے ایک دانشور کی بات کیجئے ایک کیسے شخص کی بات کی جائے کہ جس نے اپنے خیالات سے اپنے کام سے اپنے ہنر کو ثابت کیا اور وہ کوئی اور نہیں اسلم گرداسپوری ہیں اسلم گرداسپوری صاحب کے گھر پہ ہم موجود ہیں ہم ان کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت طبیعت کی ناسازی کے باوجود حریف ڈیجیٹر کے لیے وقت نکالا اسلام علیکم صاحب آپ کا بہت شکریہ گرداسپوری صاحب آپ نے اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہمیں وقت پناہت کیا اچھا سر اگست کا مہینہ پاکستان کے قیام کے حوالے سے بڑا ہم ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کل سالوں سے ہمارے یوم سیاہ جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں پہلے ہم جو بھٹو صاحب کی پھانسی کا دن تھا اس کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے تھے ابھی اس کے بعد ہم نے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں پانچ اگست کو جو کچھ ہوا اس کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا دوزہ انیس میں اسے بھی یوم سیاہ قرار دیا ابھی ریسنڈی نو مئی کا واقعہ ہوا اسے بھی یوم سیاہ تو سر ہمارے یہ سیاہ ایام بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ تو اس دور کے ہیں جب آپ نے تو صرف دنوں کی بعد نہیں آپ نے ہفتوں مہینوں سیاہ راتیں دیکھی ہیں تو اس کا تو تھوڑا سا تذکرہ کیجئے گا کہ ایک سٹرگل کا جب دور ہوتا ہے کارکون کے لیے سیاسی کارکون کے لیے تو جب وہ سٹرگل لگتا ہے کہ اختتام پذیر ہو گئی تو کیا آپ کو فیل ہوا کہ آپ کی سٹرگل جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچی بہت شکریہ اپنے پاکستان کے بارے میں اور آج کی صورتحالات کے بارے میں بے انتہا بنیادی باتیں کی ہیں جو ریلیونٹ باتیں اور جس طریقے سے آپ نے پاکستان کی اب تاریخ کے واقعات کو گنوایا ہے اور وہ سیاہ باب جو ہیں کہ یوم سیاہ کے حساب سے تو اس مسئلے میں اگر گنجائش تو تو تھوڑی سی بات پاکستان کے بننے پر تھوڑی سی کی جائے جی ضرور سر ضرور کہ یہ واقعات کس طریقے سے ہمارے ورسے میں آئے بات یہ تھی بہت سارے تاریخ دان موررخ پاکستان کی تخلیق کے بارے میں یا متحدہ اندوستان کے بٹوارے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں خاصی کتابیں لکھی جا چکے ان میں موررخ جو ہیں وہ تاریخ دان تو ضرور ہیں لیکن وہ سیاسی کارکن نہیں تھے ایک سیاسی جدوجہد کے جو عوامل ہیں اور جو ان کی مجبوریاں نتائج ہوتے ہیں وہ ان سے واقف نہیں تھے وہ تاریخ کے حوالے سے ہی باتیں کرتے رہے لیکن پاکستان کی تاریخ کے جو مخوی راز سے جو تحریکوں کی بس منظر میں ہوتے ہیں وہاں تک ان کی نگاہ نہ جا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ انگریزوں نے کیا جسے میں اگر بندر بانٹ کہوں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی بات یہ ہے کہ جب دونوں فریقوں نے یہ دیکھا کہ اب ہندوستان تقسیم ہو جائے گا تو دونوں ہی اپنے مفادات میں اندھے ہو گئے انگریز اور ہندو ہندو بھی اور مسلمان بھی اچھا مسلمان بھی بٹوارہ کرنے والا تو انگریز تھا بلکل ٹھیک یہ دونوں فریق جو تھے ان کو کوئی ہوش نہیں تھی ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ بھئی ہم لے کر کیا کریں گے ہمیں یہ کیا دے رہے ہیں اور ہندووں کا صرف یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ترکلی رہ جائے اس کوشش میں لگ گئے تو دونوں میں سے کسی نے یہ نہ سوچا کہ تقسیم کا قلیہ اور قائدہ کیا ہوگا دیکھو بنیادی طور پر تو یہ دونوں پر ہی آتا تھا اور تیسرا بانٹنے والا تھا اس پر آتا تھا لیکن جب یہ ریزسٹ کرتے ہیں جب دونوں فریق اس معاملے پر آ کر اس سے بات کرتے تو پھر تو اس کے وہ بھی کرتا مغور کرتا اس بات پر اس بات پر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ریلیونٹ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی کیسے آبادیاں ہیں ہم صدیوں کے رہنے والے ہیں ہم کیسے گھر چھوڑ کے ہمارے لوگ آئیں گے وہ ادھر سے کیسے آئیں گے ادھر سے کیسے جائیں گے ہمیں وہ راستے متین کر کے دو جہاں سے مہاجرین گزریں گے جہاں سے ان کے کاف لے آئیں گے یا دوسروں کے کاف لے آئیں گے ہندوں کے آئیں گے نقل مکانی کے دوران نقل مکانی کے دوران تو کوئی دیکھئے یہ تو بچوں مالی بات ہے یہ کوئی یعنی یہ تو بڑی عام سی بات ہے یہ کوئی کوئی فلسفہ نہیں ہے اس میں سوچنے کا کہ جب تم دو فریق دو ملک کا مطالبہ کرتے ہو علیدگی کا مطالبہ کر رہے ہو تسلیم کر لیا ہے ہندوں نے نیم دلی سے کیا ہو یا مسلمانوں نے خوش دلی سے کیا ہو لیکن اس بات پر کسی نے بات ہی نہیں کہ ہم جائیں گے کیسے تبادلہ انتقال عبادی ہوگا کیسے یہ بنیادی فالٹ تھا جس کو اب تک کسی مورخ نے نہیں تحریر کیا مجھے افسوس ہے اتنی تاریخیں لکھی گئیں اور اتنے مسعودے اس کے بارے میں موجود ہیں لیکن کسی نے اس بات پر دھیانی نہیں کیا جب جس چیز کی بنیاد خراب ہو جائے گی اس کی تعبیر جو ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اب معاملہ یہ تھا کہ ہندووں نے تو گھر چھوڑنا ہی نہیں تھے ان لیڈروں کے پاس تو ملک موجود تھا ان لیڈروں کے پاس شو بے ادارے تمام چیزیں سب چیزیں ویسے کی ویسی رہنی تھی کوئی تبدیلی ہونی نہیں تھی نہ نہ رو کو گھر چھوڑنا تھا اپنا نہ اب لوگ کلامازاد کو گھر اپنا چھوڑنا تھا نہ دوسرے ان کے پنڈتوں کو گھر چھوڑنا تھا گھر تو ان کو چھوڑنا تھا جو گھر کا مطالبہ کر رہے تھے نئے گھر کا تو ان کا تو پرابلم ہی نہیں تھا ان کا تو یہ بالکل پرابلم نہیں تھا پرابلم تو ان کے تھے اچھا اب یہ گلتی ہو گئی کہ کسی نے نہیں کہا کہ کیسے بٹوارہ ہو اب جس طریقے سے ان کو چاہا جس کو خوش کرنا انہوں نے چاہا انگریز انہوں نے اس کو خوش کر دیا جو کمزور تھا اسے اس کی نرازگی تو کسی معنی میں نہیں رکھتا تو جس طرح کے گرداز پر جو تھا وہ جس طریقے سے اعلان کے بعد پھر ہندوستان کو بنا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا فریق کتنا کمزورت کی ہمارے مسلمان لیڈروں کو کشمیر کا احساس ہی نہیں تھا ان کو اسی وقت کا علمی نہیں تھا بعد میں شہرک بنی پھر دیکھو تو ہر چیز بعد میں کیوں سوچتے کیا ہمارے ورثے میں ہمارے خوبتی میں ہے کہ ہم ہر چیز بعد میں سوچتے ہی خرابی ہو جائے ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ بھئی جب ہم پہلے کام شروع کرنے کا آغاز کرتے ہیں ہمیں اس وقت تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے عوامل کے آنگے آگے کیا طریقہ ہوگا کیا ہشر ہوگا آپ یعنی اس وقت کی بات سے آپ عمران کو لے لیں ہم تو اچھا خاصا لیڈر بن گیا لوگ تیرے ناچ رہے ہیں عورتیں ناچ رہی ہیں سب کچھ ہو گیا تجھے علمی نہیں کہ نو نو گیا تو نو مہی کو کیا کرتے ہیں بلکل صحیح تمہیں علمی نہیں اس کا جا کیا نکلی بلکل ٹھیک یہی حال ان کا تھا تو کوئی فرق نہیں آیا سب کترا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ورثے میں آ جائے اگر اس کو تبدیل نہیں آپ کریں گے یا آپ میں اہلیت نہیں ہوگی بلکل تو وہی ورثہ بنتا جائے گا دیکھا جائے تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس پہ چونکہ کبھی گوھر نہیں ہوا اس پہ بات نہیں ہوئی تو انہوں نے کہاں سے گوھر کرنا تھا بھر ان کے تو ظاہرہ مطلب یہ ہے کہ دوسرے ہی کرتے ہیں آہ بعد میں آنے والے پہلے بات یہ ہے کہ ہندو ہی کر لیتے مہرک ہندووں کو بھی میں نے پڑھا ہے نا ٹھیک ان کا یہ پرابلم نہیں تھا انہوں نے تو اس لیے غور نہیں کیا بلکل ٹھیک نہ انہوں نے جانا تھا نہ انہوں نے منتقل ہونا تھا ایسے ایسے نہ نہ ان کی ابادی ہون تھی نہ ان کی زمین بٹھنی تھی لا ان کے مقام بٹھنے تھے الا ٹھیک ہے انہوں نے اپنی تاریخ مکمل رکھی جو بھی کی ٹھیک ہم نے تو اپنی تاریخ دیکھی نہیں کہ ہمیں ہم نے کیا کیا تھا ہمارے اندر غلطیاں کیا تھی ہمارے اندر اچھائیاں کیا تھی برائیاں کیا تھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ نیا گھر لینا ہے وہ پانی کہاں سے آئے گا گیس کہاں سے آئے گا جلو اس وقت نہ سایی لیکن راستے کیسے بنیں گے لوگوں کا گھر کیسے ملیں گے زمینیں کیسے لوگوں کو کیسے اس کے بعد بھی جو یہاں پہ الارٹمنٹ کی شکل میں جو بندر بانٹ وہ تو خیر یہ بات آپ یہاں سے جی میں میں کر رہا ہوں ایک بات پھر ایک ان کے پاس کچھ نام بجات سوائے نظریہ پاکستان اچھا ایک نظریہ پاکستان یہ ایک ایسی دیکھئے تحریکوں کی تقریریں اور جلسوں کی تقریریں منشور نہیں ہوتی جلسوں میں بہت عجیب جی باتیں کرنی پڑتی ہے جو ہر لیڈر کرتا ہے مہروں نے بھی کی تھی جنار صاحب نے بھی کی بھٹو صاحب بھی کرتے تھے یہ لیڈر کی ایک اس وقت کی وقتی جبر ہوتا ہے یہ ہے کہ نہ وہ انسٹیوشن چلانا جانتے تھے اب جنہوں نے پاکستان لے لیا انہوں نے یہ علمی نہیں تھا کہ یہاں کرنا کیا ہے اور دوسری جو بات اہم ہے کہ پاکستان کی اکثریت جو تھی وہ تو تھی ان پڑوں کی جن کا فوج میں تھا اور پوریس میں تھا یہ نوکرییں تھی ان کے پاس اگر کوئی بیروکریٹ تھے تو اوپر کے درجے کے کلاس کے لوگ تھے جاگیردار کلاس کے ان کا بھی عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا تو یہاں کوئی منشور کیسے بڑھتا اب یہاں جو آگے تو چلاتا کون یہ تو انگریز جو سوچتا انگریز تھا عمل یہ کرتے تھے یہاں کوئی سوچنے والا موجود ہی نہیں تھا لہذا امیجیٹ ان کو کسی بہت بڑے اس کی سرپرست کی ضرورت تھی وہ امریکی سامراج مل گیا پہلے عالمی ایجنڈے پر برطانوی سامراج تھا اس کے بعد امیجیٹلی انگریز سامراج مل گیا وہ ریولوشن جو آرہا تھا کیپٹلزم کے خلاف ان کی تمام سیاست بیشت کے خلاف ان کی تمام سائنس کے خلاف ان کی ساری زندگی کے خلاف ان کی زندگی تو ایک سربیہ دارہ زندگی ایمپیرلزم کی زندگی تھی ایکسپلائٹیشن کی زندگی تھی وہ ریولوشن آ گیا اب اس ریولوشن کو وہ ناکام کر کے اپنے اس ایکسپلائٹیشن کے عالمی ایکسپلائٹیشن استحصال کے نظام کو وہ برقرار رکھنا چاہتے تھے اب اگر روس کا راستہ نہ روکتے ہیں تو ان کی تمام کیپٹلزم تباہ ہو جاتا ہے لوگ ریولوشن میں آ جاتے ساری دنیا پر انقلاب آ جاتا تو ان کو راستہ روکنے کے لیے اس ملک کے دو ٹکڑے کرنے پڑے تھے جس کا نام ہندوستان تھا وہ کہتے ہیں نا سو سال پہلے سوچتے ہیں تو یہ ہی انہوں نے سوچا ہندوستان پر بلیب نہیں کرتے تھے کہ ان میں اکثریت جو تھی وہ رشا کے ساتھ کاملسٹ بومنٹ کے ساتھ تھی ان کے دانشور کاملسٹ تھے وہ سوچتے تھے وہ ڈھر گئے ان سے لہذا جب پاکستان بنا دیا گیا تو پھر سامراج کو تو دو چیزیں چاہیئے تھیں ایک فوج اور دوسرا مذہب جو ریولوشن کا راستہ روک سکتا تھا اور یہ دونوں چیزیں پاکستان کی بنیاد بنا دی گئی اسے گیریزن سٹیٹ بنایا اسے فوجی ریاست بنا دیا مذہبی ریاست بنا دیا اس کے سارے کام حل ہو گئے اور دوسرا ان کو کوئی یہاں نہ لیڈر چاہیئے تھا نہ دانشور چاہیئے تھا نہ ادارے چاہیئے تھے جس ادارے کو انہوں نے چاہا وہ ادارہ آپ کے سامنے بہت بڑا ادارہ ہے ایٹم بن گیا ایٹم بن سکتا ہے اگر یہی چاہتے تو یہاں ایسا معاشی نظام ذری نظام آ جاتا جتنی قوت ایٹم بم پر لگی ہے اگر اتنی قوت در لگ جاتی تو پاکستان کے دلدر دور ہو جاتا ہے کوئی آدمی بھوکا نہ ہوتا کوئی جوٹا نہ ہوتا کوئی چور نہ ہوتا کوئی قاتل نہ ہوتا یہ تمام قرائم جو ہوتے ہیں یہ انسانوں کے معاشی ان کی مجبوریاں ان کی فرسٹیشن میں آ کر وہ کرتے تو یہ دیکھو نا یہ سارا سسٹم جو پیدا کیا گیا کرپشن کا یہاں پیدا کر دیا گیا کرپشن ہی جہاں ایک ان کو سوٹ کرتا تھا وہ نظام جس میں کوئی اصول نہ ہو کوئی قیدہ نہ ہو زندگی بے ترتیب ہو اور ان کا حکم چلتا ہو تھانے آباد ہوں تھانوں سے وہ حکومتیں کرتے تھے تو تھانے یہاں بڑے کامیاب رہے یہاں بیرکیں کامیاب رہی فوجی کامیاب رہے بیروکریٹ کامیاب رہے جاگیردار کامیاب رہے عوام کا راستہ ہی کوئی نہیں تھا کہ یہ ورثہ تھا اب یہ ورثے میں یہ کیا کہیں گے کہ یہ کیا یوم سیاہ نہیں تھا ہمیں تو یوم سیاہ نہیں ہمیں تو زندگی ہی سیاہ ملی ہمارا تو نظام ہی سیاہ تھا تو اس نیا نظام سیاہ کے تسلسل میں آپ روشنی کہاں سے لاتے ہیں وہاں تو ہر آنے والا دن سیاہ ہی ہو آپ بتائیے کہ وہ لیاقتلی خان کسی پہلو سے کوئی ریولوشری تھا کوئی انقلابی ہو سکتا تھا کوئی روس کو بات دے سکتا تھا کہ حق میں چل سکتا تھا صحیح وہ کوئی انقلاب لا سکتا تھا لینن والا اس سے کوئی خطرہ ہی نہیں نہیں وہ صرف یہ خطرہ تھا کہ وہ پارلیمنٹیرین نسا تھوڑا تھا ایک سسٹم چل آغاز ہو گیا تھا پولٹیکل نظام کا کہ ایک وزیراعظم جو ہے پارلیمان ہاؤس ہوگا اس میں وزیراعظم ہوگا وہ کام جب کرے گا تو وہ کام وہاں مجبوری ہوتی ہے کسی وزیراعظم کی کہ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ہر علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دکھ بیان کرتے ہیں موجود ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو موٹی ہو جیسے بھی بلکل لہذا وہ سسٹم انہیں سوٹ ہی نہیں کرتا تھا انہوں نے کہا پہلے تو ایک صرف ہٹایا نہیں اسے قتل کیا ہاں تاکہ در جائیں اس ہوتے کے لیے کوئی بندہ ملے ہی نا اچھا وہ جس کو ہم رکھیں وہ ٹھیک وہ سسٹم چل پڑا اور پھر یوم سیاہ ہی پیدا ہوتے گئے قائد اعظم یوم سیاہ مادر ملت یوم سیاہ اب پھر آج یہ اس کے بعد لیاقت علی خان جو میں سیاہ اب بہت بعد پھر بھٹو آیا وہ اب کیا اب دیکھئے وہ قائد اعظم کو تو موقع ہی نہیں ملا میں اس کی مثال نہیں دے سکتا ٹھیک بھٹو is the first man اس دھرتی میں پہلا آدمی تھا جس آدمی نے اس ملک کو ایک constitutional ملک بنایا دیکھو نیرو کو constitution ملا تھا ٹھیک انڈیا کو constitution ملک مل گیا تھا پینتی کا ان کے پاس تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ جائے گرداری ختم ہوگی ہمارا تو تھا ہی کچھ نہیں اب پہلی مرتبہ اچھا پہلے ملک بھی ٹوٹ گیا اگر آپ کا constitution ہوتا تو ملک کیوں ٹوٹتا چکہ constitution کے مطابق زندگی چل رہی ہوتی اکثریت کو حکم نہ نہیں دیتے آپ اقلیہ جو تھی اپوزیشن کرتی یا پیچپ کر کے آپ ایک سسٹم بن جاتا یا ادھر کا کبھی ادھر کا وزیراعظم ایک بھی ایک سسٹم کے تحت بھی ہو رہا ہے جی وہ سسٹم ملتا ہے لیکن وہ ڈیموکریٹک سسٹم بلکل ایسا ہی ہے جمہوری سسٹم تھا وہ وہ نہیں سوٹ کرتا تھا آل بھی سامراج کو جب ان کو نہیں کرتا تھا پھر آپ کی فوجی جنرلوں کو بھی نہیں کرتا ہاں بیروکریس کو بھی نہیں کرتا ہاں وہ بھی سامراج بن گئے ان کی آدات بن گئی نا طاقت سے وہ سوچنے لگے کہ جیسے پینڈرگن سوچتا ہے کہ ہم یہاں یوں سوچیں مریض کے میں یہ ہو جائے تو یہ بھی یہی سوچنے لگے تعلیم ایسی ہو گئی تو پھر یہ یومیسیہ یہ پھر بھٹو کا بھی یومیسیہ آ گیا وہ بھی چاہ پانچ پانچ چلائی آگے وہ بھی ایک یومیسیہ ہوا پھر آگے آپ چلتے جائیں پھر بے نظیر کا یومیسیہ آ گیا پھر نواز شریف کا بھی یومیسیہ آئی ایک قسم کا تھا اس کو بھی ایک ڈیموکریٹر سسٹم کے آدمی کو اب نا کر آپ اٹک جیل میں پھینک دیں گے اور اسے کہیں گے نکل جاؤ یہاں سے تو کیا کرے گا کتنا بہادر آدمی آپ چاہتے ہیں اس کی بیٹی بھی سامنے اس کے جیل میں ڈال دو تو آپ کیا کریں گے آپ اپنی جگہ پر سوچیں ذرا اس کو چھوڑیں کہ وہ ایک سرمایہ دار تھا جگیر دار تھا لٹیرا تھا لوٹ نے بھی بھی بات چھوڑو انسان کی بات تو کر بلکل ٹھیک تم ایک انسان کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے ابھی بھی تو وہی سیسرہ نہیں سکتا پھر آپ آجیں اس کو وہ چلا گیا اچھا پھر اب یہاں ایک سسٹم چل پڑا کہ نہیں جب جو ہمیں پسند ہے وہ مائنس کر دو اور اسی پارٹی سے کوئی دوسرا لے لو یہی بین ازیر کے ساتھ کیا گیا یہی نواز شیف کے ساتھ کیا گیا اب امرار ہاں ایک پارٹی آگیا اب نیا نیا سسٹم میں ایک شروع ہوا اب وہ آدمی جو تھا وہ تو کسی اعتبار سے عوامی انسان نہیں ہو سکتا تھا یہ آپ نے کہا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے نہیں پڑا رہی ہوگا یا ضرور پڑا ہوگا سکٹیس نے کہا تھا کہ تین آدمی کبھی حکمان نہیں ہونے چاہیے ایک تاجر دوسرے یہ عامریت ڈکٹیٹر تیسرا علم پر کا کوئی آدمی جو ہوتی ہے سلیورٹی یا بڑا طاقتور آدمی نہیں وہ طاقت سے سوچے اس کو حکمنا نہیں دو گے تو وہ طاقت سے سوچے گا عقل سے نہیں سوچے گا بزنسمن کو بناو گے تو وہ تجارت کرے گا وہ کبھی سیاست نہیں کرے گا ڈکٹیٹر کو بناو گے تو یہ دیکھئے تینے وہ بڑی چیزیں جو تھیں جو عقل والوں نے کہیں ہمارے ہاں آج تک وہ وہی چلتے ہیں آپ بتائیے کہ کیسے پاکستان کا کیا بنے کیا بنائے اس کا آپ کوئی سوال آپ کریں مجھے یہ ہوتا ہے یہ تو ظاہر ہے ایک وہ ستر سال کی کہانی ہے یہ تو اسی تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے آپ بارہا جیل گئے آپ کا ایک مقصد تھا ایک سوچ تھی ایک نظریہ تھا ایک کارکن کی حیثیت سے آپ جیل جاتے ہیں آج کے جو لیڈر ہیں جب وہ جیل جاتے ہیں تو شاید سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان کے پیرو کارڈ جو ہیں فالوئرز ہیں وہ اس سے کہیں کوئی مخالف جو ہے اس کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دے نہ لو ہے کوئی جو ہم درد ہے وہ کہتا ہے دیکھو اتنا بڑا آدمی تھا اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو سیکھ جیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک پلٹیکل ورکر کے لیے ایک تربیت گاوی ہو میاں صاحب بھی گئے آپ ان کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ کیا انہوں نے سیکھا اپنے اس تربیت سے گزرے اور کیا اب جو موجودہ صورتحال ہے جیسے خان صاحب ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کچھ سیکھ پائیں گے ٹک جیل جو ہے وہ دونوں کا مشترکہ ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دو یہ جو بات مڑی مشہور کی گئی تھی جیل خانہ جو ہے وہ ایک مکتب ہے ایک سکول ہے وہاں لوگ جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ انگریزوں کے دور میں متحدہ ہندوستان میں ایک بات ہوئی تھی ایک نیشنلزم تھا ایک لیبرٹی کی قوت تھی جو ان کے اندر ان کا ایک منشور تھا کہ ہم اس سے ازادی کیسے حاصل کریں کلونیلزم کے خلاف ایک بہت بڑا جہاد تھا ایک سٹرگل تھی ایک جدوجہت تھی وہ ایک منشور تھا بہت بڑا منشور تھا اور وہ آنڈٹن تھا درست وہ اس کو لکھنے کی ضرورتی نہیں تھی اس کو پڑھانے کی بھی ضرورت کس کو نہیں پڑتی تھی کہ ایک چھوٹا طبقہ بھی وہی سوچتا تھا ایک بڑے طبقے کا آدمی وہی سوچتا تھا ایک دانشبر بھی وہی سوچتا تھا ایک انپڑ بھی وہی سوچتا تھا کہ ہم نے انگریزوں سے زادیہ سکتے ہیں تو یہ جہاں مقصد ہوگا تو وہاں یہ جیل خانے یہ صحوبتیں یہ زندان وہاں ان کا سب ان کے لیے ایک اسکول ایک بکتب بڑھ جاتے ہیں پھر فقر سے کاٹتے ہیں جیلیں کہ ان کو ثابت کریں اس طاقت کو کہ دیکھو ہمارا مقصد درست ہے تو وہ غلط ہو ہم جب بھی ہمارا بس چلا ہم تمہیں نکالیں گے یہاں سے ہم تمہیں برداشت نہیں گئے اس میں روح ریعت منافقت نہیں تھی کسی طرح کی روح ریعت نہیں تھی لیڈر تھے تو پجامہ پین کے وہ جاتے تھے تمہارے لیے ہمارے جو مسلمان تھے وہ بھی انہی کے ساتھ تھے اس وقت تو کوئی ہندوستان پاکستان کی بات اور صحابہ ازادی کے نعرے مارتے ہیں ازادی کی بات کرتے تھے ازادی کے لیے لڑتے تھے اچھا اب ثابت یہ ہوا کہ ایک مقصد ہونا چاہیے جب میں جیل میں جاتا تھا تو میرے ذہن میں میرے پارٹی کا منشور تھا کہ میں ہمارے مزدور کو کیسے روٹی ملے گی ہماری بچیوں کو تعلیم کیسے ملے گی ہمارے بچوں کو تعلیم کیسے ملے گی جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر کیسے ملے گا جن کے پاس تعلیم نہیں نوکری نہیں ملازمت نہیں ان کی زندگی کیسے بدلے گی جاگینیں کیسے ختم ہوگی زمینیں کیسے تقسیم ہوگی دیکانوں میں جو میند کرتے ہیں اور سب اس کا اٹھا کے لی جاتا ہے جاگیندار یہ جو سرمایہ دار ہے جو یہ مزدوروں سے ایکسپلائٹ کرتا ہے ان کا حق کھا رہا ہے پورے دن کی میند کر کے پانچ ہزار کا کام کرتا ہے اور اسے بیس رپے دیاری دیتے ہیں تو یہ جو کچھ تھا ہمارے ذہن میں ہمارا مقصد ہمارے ذہن میں پارٹی منشور تھا چیز وہ منشور ہمیں جینے نہیں دیتا تھا وہ منشور ہمیں زندہ رکھتا تھا جیل میں ہمیں کوئی کمپرمائز نہیں ہم کرتے تھے ہم فخر سے جاتے تھے اور اس پر ہم کہتے تھے کہ جیل میں جا کر ہم پر مور لگے گی کہ ہم واقعی پیپل پارٹی کے برکر ہم واقعی اپنے منشور سے سنسیر ہیں وفادار ہیں ہم لیڈر سے وفادار ہیں اب مجھے بتائیے کہ جن کی پارٹیوں کا کوئی منشوری نہ ہو جن کا کوئی وظیفہ ہی نہ ہو ان کا جیل میں جانا کیا ہے وہ پھر جیل میں ایسے ہی ہے پھر پھر اس اس لیڈر کا بھی ہے شرح عمران خان جیسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ ادھر ہوا ہے کوئی پارٹی کہاں گئی ہاں جی ادھر گئی پارٹی بلکل ایسے ہی اب ایم کپن سے کوئی آدمی جیل کاٹ بھی لے تو اس کا مقصد کیا بڑے کسی اکیلے کا کسی انڈویجنز کا اگر اس کے دس پندرہ بیس آدمی پچاس آدمی سو آدمی ہزار آدمی جیل میں پڑ جائے وہ کیا کریں گے بچارے اب کیا ان کا انصاف کیا ہوگا اپنے ساتھ عوام کے ساتھ بچوں کے ساتھ سائٹی کے لیے کیا کنٹیویشن ہوگا میں یہی کہہ رہا ہوں ان کا معاشرے کے لیے کنٹیویشن کیا بنے گی بے مقصد ہی چلا جائے گا پھر اچھا جب آر آ جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا وہ آکے وہ کریں گے بھی کچھ نہیں بلکل ٹھیک کیونکہ ان کے پاس کرنے تو ہے ہی کچھ نہیں ایک نفرت ہے ایک ہیجمنی ہے ہمارا لیڈر بڑا تھا بھی تمہارا لیڈر بڑا تب ہوگا جب وہ لوگوں کے لیے کوئی بڑا سوچے بلکل ٹھیک لوگوں کی بڑائی کی بات کریں لوگوں کے لیے زندگی میں انقلاب پیدا کریں پھر تو تم بھی ٹھیک ہو تمہاری جد و جے ٹھیک ہے تو رہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بے کار یہ بلا وجہ کی یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ سوٹ کرتی ہیں پھر پیروکریسی کو بلکل ایسے ان کو سوٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے ان کا کیا جائے گا بلکل ایسے بچہ کسی کا مر جائے گا بیٹا کسی کا مر دے گا خامد کسی کا مر دے گا کیا فرق پڑتا ہے وہ تو کچھ نہیں یہاں پہ بلکل بجا فرما رہا ابھی پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں ساتھ آٹھ لاکھ نوجوان جو ہے باہر چلا گیا بلکہ لوگ اپنی زندگیوں کو بھی دعو پر لگاتے ہیں بھاگ رہے ہیں پانچ ہزار کے قریب تو سر وہ قانونی طریقے سے داخل جانے کی کوشش میں مارے گی گے یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے بڑی پریشانی والی ہے اس کے باوجود کوئی اس میں امکان نہیں ہوتا زیرو پرسنٹ امکان بھی نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پہنچیں گے لوگ پھر بھی سب کچھ دعو پہ لگا رہے ہیں تو سر یہ صورتحال جو ہے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا جی اس کو سیاسی شعور آ گیا اور ایک پارٹی کا لیڈر ہے اس نے قوم کو سیاست سکھائی اور سیاسی شعور دیا سوال کرنا سکھایا لیکن سر ایک ہمارا جو آج کا نوجوان ہے وہ تو اس ملک سے بھاگ رہا ہے تو یہ سیاسی شعور کون سا ہے یہ کیا معاملہ ہے اور ہم اس کا آہ ایڈ ڈا اینڈ ہم کہاں جائیں گے دیکھیں جو معاشرہ جو سوسائٹی بغیر کسی قائدے اور قانون کے ہو بغیر کسی فلسفے کے ہو جس کا اجتماعی کوئی فلسفہ ہی نہ ہو اور پھر جہاں کسی انڈویجل کی زندگی کی کوئی ذمہ داری کہیں نہ ہو جہاں خود سوچنا ہی ایک بندے کا کام ہے جس کو تمام طرف چار اندھیرے نظر آتے ہو ملک میں جس کو کوئی امید نہ ہو جس کو کسی قسم کا کوئی اسے حوصلہ نہ ہو وہ وہ کیا کرے گا آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب تبکہ وہی ہوئے ہیں وہ لیڈر وہ ملک جہاں عوام کو ایٹ ڈور نزدیک گھر کے کوئی صلاحکار موجود ہو خودکوشی ہیں کرنے والا اس کے پاس جائے پہلے کہ مجھے یہ گام ہے خودکوشی کہے ایک بار فیصلہ نہیں ہوتا بلکل ایسے پراسس وائز ہوتا جس کو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنے بڑے اوچے پل اور اتنی جو ہائی ویٹ اور اپنا موٹر ویز بنا رہے ہیں بھئی پہلے تو آپ یونیورسٹیاں بنائیں پہلے آپ کارخانے لگائیں آپ انسیچوشل پیدا کرے تاکہ آپ کے جتنے بچے ہیں وہ پڑھ کر فوری طور پر ان کو یہاں کام مل سکیں وہ کالیج سے یا اپنا ٹیکنیکل یونیورسٹیوں سے سکولوں سے نکل کر فوری طور پر ان کو جاب ملکل ٹھیک اچھا جب آپ کا جب ریاست کا یہ اس کا مائنڈی سٹی نہیں ہے جاست کا مائنڈ سٹی ہی ہو رہا ہے مائنڈ سٹ ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم ترکی میں دیکھتے ہیں کہ اچھا پول بڑا وہ بڑا خوبصورت یہ بنا دو تاکہ نظر آئے امریکہ میں یہ چیز بھئی پہلے امریکنوں نے پہلے پول نہیں بنائے ترکی والوں نے پہلے پول نہیں بنائے تھے پہلے انہوں نے زندگی دی تھی لوگوں کو وہ رفتار دی تھی جس رفتار کو لوگ تیز کرنا چاہتے تھے تمہارے صرف ایک الائیٹی کلاس ہے جس کے جو ترقی کرتی ہے جس کی سپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے مجھے یہ بتائیے کہ کسی ہائیوے سے غریب آدمی کا کیا تعلق ہے کسان کیا تعلق ہے اس سے دہکان کا مزدور کا لیبر کلاس کا اچھا تم گیارہ پرسنٹ کے لیے آٹھ پرسنٹ کے لیے تم اتنے تلے بڑے پرسٹیجیس قسم کے پلانٹ لگاتے ہو وہ بناتے ہو اپنا منصوبے اور پراجیکٹ جن کو پانچ پرسنٹ نے استعمال کرنا ہے دو پرسنٹ نے کرنا ہے تمہاری سوچ گلت ہے ابھی آپ آج کا چین کا آپ دیکھیں گے کہ دیاتی پروگرام آیا ہوا ہے انہوں نے ویلج اپریٹرز رکھے ہیں اب میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں مائنڈ سیٹ کیا ہوتے ہیں سٹیٹس کے ایسے بڑے نہیں ہو جاتے لوگ ملک ایسے بڑے نہیں ہوتے اس نے سام راج کے دانت اس لیے کھٹے نہیں کیے کسی اتھیار سے کسی ایٹم بم سے مہلیم سے اس نے اصور سے اور اپنے ہنر سے اس نے پورے یورپ کو آگے لگا لیا ہے بلکل ایسے ویلج میں وہ کرتے کہ انہوں کے پاس کمیونز وہ موجود تھے نا انہوں نے کہا اس کمیون میں کمیاں کیا کیا ہیں انہوں نے کہا ایک تو ان کے پاس مشورہ دینے والا امیجیٹ ادارہ نہیں انہوں نے ان کو ویلجز میں تقسیم کیا جس کی عبادی ہالڈی ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ دو دو لاکھ اتنے تک بلکہ ایک جگہ وہ بتاتے ہیں کہ سوالاک بھی ہے اسی ادار بھی وہاں انہوں نے ایک ویلج اپریٹرز ادارے بنائے جو وہ بڑھ گئے کہ یہاں آگے مشورہ کرو تیسرا انہوں نے اس خطے میں دیکھا کہ کیا یہ ان کے رجانات کیا ہے یہ لوگ کیا بناتے تھے ان کے ماں باپ کیا بناتے کیا انہوں نے آگے ترقی کی کس طرف کو ترقی کر رہے ہیں وہی چیز وہاں دی اس جگہ پیدا کی یونیورسٹی بھی وہاں بنا دی اسی تعلیم کی ٹیکٹنگل لوگ بھی وہاں بنائے ہرسپیٹر بھی وہی چلاتے ہیں فیکٹریاں بھی وہی چلاتے ہیں وہی اچھا ان میں یہ باہر سے کوئی آئی نہیں رہا ان کو ضرورت ہی نہیں ہے جب وہ خود اس رجان کے ہیں اچھا اب انہوں اب وہاں کوئی بے رزگاری نہیں ہے کہ اس کو پتہ پڑھنے والے کو جو بیٹھا ہوا ہے تعلیم میں کہ میں یہاں جانا ہے فلان جگہ وہ سیدھا اٹھتا ہے وہاں وہاں چلا جاتا ہے بقیرہ تنہاں دے رہے ہیں گھر دے رہے ہیں صفائیوں کے انہیں دے رہے ہیں تو بھائی آپ اس ملک میں آپ آپ نے بڑا یوز کر لیا قرآن کو آپ نے بڑا رسول پاک کی عظمت کو آپ لوگوں نے ان کو بچاروں کا بڑا تشدد کرتے ہیں آپ قرآن پر رسول پاک کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ ہمارے صحابہ کے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ اتنا تشدد خدا کا خوف کاؤ تمہیں شرم نہیں آتی وہ وہ بھوکے وہ پیٹ پہ پتھر بانتے تھے تمہیں شرم آنی چاہیے ان کا نام لیتے ہوئے تمہارے بیس پچاس کھانے سامنے پڑے ہوئے مولویوں کے اور نام لے رہے ہیں یہ حضرت علی کا نام لے رہے ہیں عمر کا تمہیں شرم نہیں آتی تم نے بنایا کیا ہے کیا کیا ہے تم نے عالم اسلام نے ان کی کنٹیبیوشن کیا ہے تم نے جب لوگوں کو سائنس نہیں پڑھائی تم نے چودہ سو سال سے اس کو مذہب پڑھایا ہے تم ڈسپرین کی گولی نہیں بنا سکتے تم پیناڈول نہیں بنا سکتے تمہیں شرم نہیں آتی دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہمیں شرم ہے کہ آپ کے گھٹ پر گھڑی ہر مولوی کے ہر عالم کے لندن کی سوٹر لینڈ کی آپ کپڑے ان کے پہن رہے ہیں جوتے ان کے پہن رہے ہیں تصویح ان کی پکڑی ہوئی آت میں گاڑیاں ان کی استعمال کر رہے ہیں بندوقیں ان کی کلاچ کوفیں ان کی وہ تمہیں شرم آنی چاہیے تم ان کی بندوقوں سے اپنے بندے مار رہے ہیں تم نے آج تک پیدا کیا کیا ہے اور جو تم میں اٹھے تھے آغاز میں تمہارے پاس بھی تو دنیا آئی تھی یہ رستو سکرات اور افراتون یہ جان لاغ یہ حابز یہ والٹیرز ان کے پاس آپ کے بعد پیدا ہوئے ہیں آپ کے پاس ابن رشد پیدا نہیں ہوا ابن سینہ پیدا نہیں ہوا فرابی پیدا نہیں ہوا آپ کے پاس رازی پیدا نہیں ہوا تھا کیمیادان نہیں تھا حسابدان نہیں تھے سائنس دان نہیں تھے فلسفر نہیں تھے تم نے کیا کیا تو ابن رشد کو ستون کے ساتھ بند کے اس کے مو پر تکایا گیا زبانیا میں تم نے رادی کے سر پہ اس کی کتاب بار مار کے اسے اندھا کر دیا تو ابن سینہ کے ساتھ کیا کیا فرابی کا کیا حشر کیا تمہارے سلطان جو تھے تمہارے جو ڈکٹیٹر تھے آمر تھے وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی سائنس ان کو قیدہ سپارے سوٹ کرتا تھی کہ لوگ پاگن رہے آن پڑ رہے چلتا جائے گا تو کرتے جاؤں ہم مسلمان یہاں کی ہیں ہم ہندوستان کی ہیں ہم پاکستان کی ہیں ہم پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم کیسے ہوگے عربی ہم نے دین ان کا لیا ہے ہمارا دین جو ہے وہ عربوں کا دین ہے ہماری ثقافت ان کی نہیں ہے ہمارا رہنا سانا ان کا نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہماری طرح رہتے ہاں جی تم یہاں پیدا ہو کے یہاں پیدا ہونے والے کو کہتے ہو کہ یسرب کے بن جاؤ ہم تو میں شرم آنی چاہیے تم کیوں کیوں میں تو مرید میں تو کامو کی کا بنوں گا میں گجرہ والے کا بنوں گا جہاں میں پیدا ہوا ہوں میں پہلے پاکستانی ہوں پھر میں مسلمان ہوں تو یہ جو باتیں ہیں جب تک آپ اس قوم کو تعلیم نہیں دیں گے آپ نے جتنی مسجدیں بنا رکھی ہیں ان کو ذرا کارخانے بنا دو آپ نماز پڑھیں وہاں لیکن اس کے بعد وہ کارخانے چلے اس سے بڑے کارخانے لگ سکتے ہیں کہیں ہر محلے میں پانچ پانچ ہزار کارخانہ ہوگا ہاں جی ہینی کراپس کا ہوگا آپ پڑھائیں نمازیں کون روکتا ہے آپ کریں رکھیں روزے کون روکتا ہے لیکن سکھائیں لوگوں کو کیسے بجلی پیدا کرتے ہیں کیسے سائنس کا بات پڑتی ہے کیسے بلب بناتے ہیں کیسے گاڑی بناتے ہیں کیسے بم بناتے ہیں کیسے ایٹرم چلتا ہے کیسے ڈراؤن بناتے ہیں کیسے میڈیسن بناتے ہیں دعائیاں کیسے بناتے ہیں دل کی دعائی کیسے بنتی ہے پیپڑوں کی کیسے بنتی ہے آنکھوں کی کیسے بنتی ہے اور ظالموں تمہارا بیڑا گھر کھو جائے تم نے بہت عربی بڑھ لی کیا ہوا ہے زبان ہے عربی تم اسے پڑھ کر کچھ نہیں بن سکتے تم وہ سائنس پڑھ کر بڑے بنوں گے جو آج کی لوگوں کی تقاضہ ہے ضرورت ہے تو یہ ہے پاکستان کا آپ نے گرداز پوری صاحب کی آپ نے اسلم گرداز پوری صاحب کی باتیں سنی بہت کمال کی بہت علم و دانش کی باتیں ہیں بہت تلخ حقیقتیں ہیں اور اگر ہم چاہیں بحیثیت قوم بحیثیت فرد ہم معاشرے میں ہم بھی کارگر ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم گرداز پوری صاحب سے اسلم گرداز پوری صاحب سے اجازت چاہیں ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ گرداز پوری صاحب جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ بہت باکمال شاعر ہیں عدیب ہیں اور لگ بگ دو درجہ سے زائد کتابوں کے مصنف بھی ہیں تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی اپنا تعدہ کلام ہمیں انعائد کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا کیوں گزل سرا نہ ہو صحبے سخن ہم ہیں روشنی کریں پیدا شمے انجمن ہم ہیں روشنی کریں پیدا شمے انجمن ہم ہیں دل جوان رکھتی ہے گلشنوں کی شادہ بھی دل جوان رکھتی ہے گلشنوں کی شادہ بھی اے جمالِ گل لفشان تیرا بانکپن ہم ہیں اے جمالِ گل لفشان تیرا بانکپن ہم ہیں جس طرح سے گلشن میں تائروں سے رونک ہے جس طرح سے گلشن میں تائروں سے رونک ہے اپنے شیر و نگمہ سے توتیے چمن ہم ہیں جس طرح سے گلشن میں تائروں سے رونک ہے اپنے شیر و نگمہ سے توتیے چمن ہم ہیں اس جہاں کی واشت نے کر دیا ہمیں تنہا برنازات میں اپنی ایک انجمن ہم ہیں اس جہاں کی واشت نے کر دیا ہمیں تنہا برنازات پہ اپنی ایک انجمن ہم ہیں ہم تو حسن فطرت کے ترجمان ہوتے ہیں بستیاں بساتے ہیں ایسے اہل فن ہم ہیں ہم علاج دلزدگاں شائری سے کرتے ہیں ہم تو ایک مسیحہ ہیں نہ کہ اہرمان ہم ہیں ہم تو ایک مسیحہ ہیں نہ کہ اہرمان ہم ہیں اور ذوق و شوق علفت میں کچھ کمی نہیں آئی ذوق و شوق علفت میں کچھ کمی نہیں آئی گرچہ اپنی حالت میں ایک ہستہ تن ہم ہیں ذوق و شوق علفت میں کچھ کمی نہیں آئی گرچہ اپنی حالت میں ایک ہستہ تن ہم ہیں ہم کو اپنے ہونے کی وہ ستیں نہیں معلوم ہم کو اپنے ہونے کی وہ ستیں نہیں معلوم جیسے کوئی سہرہ ہیں جیسے کوئی بن ہم ہیں ہم کو اپنے ہونے کی وہ ستیں نہیں معلوم جیسے کوئی سہرہ ہیں جیسے کوئی بن ہم ہیں اور شہر ہے کہ یہ جہان فطرت کا ایک بہتہ دریہ ہے یہ جہان فطرت کا ایک بہتہ دریہ ہے زندگی کی صورت میں اس میں معجزن یہ جہان فطرت کا ایک بہتہ دریہ ہے زندگی کی صورت میں جس میں موجزن ہم ہیں اور زندگی میں ہم اسلم پور امید رہتے ہیں زندگی میں ہم اسلم پور امید رہتے ہیں جو کبھی بھی کم نہ ہو ایسا حسنِ ذن ہم زندگی میں ہم اسلم پور امید رہتے ہیں جو کبھی بھی کم نہ ہو ایسا حسنِ زن ہم ہیں کیوں گزل سرانہ ہوں صحابے سخن ہم ہیں روشنی کریں پیدا شمِ انجمن ہم ہیں